ہمارچل پردیش میں کانگڑا کے چائے کاروباریوں کا کہنا ہے کہ کانگڑا چائے کو یوروپیے سنگ سے جی آئی ٹیگ ملے ایک سال سے زیادہ ہو گیا لیکن انہیں ابھی تک اس کا ٹھوس فائدہ نہیں ہوا ہے ان کا کہنا ہے کہ جی آئی ٹیگ ملنے سے یوروپ کے لوگوں کو یہاں کی چائے کے بارے میں صرف جانکاری بھر ملی ہے اس کے علاوہ ان کے ادیوگ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے ابھی تک تو ہمیں اس چیز سے کوئی بینفیٹ ملے نہیں ہے اس چیز کو ڈیریکٹ لی ہمیں کوئی بینفیٹ ہوا ہے نہیں اس میں صرف اتنا ہی ہوا ہے کہ یوروپ میں کانگڑا چائے کو جاننے والے ہو گئے ہیں جو لوگ ہیں ان کو معلوم پڑ گیا ہے کہ کانگڑا چائے کہاں پہ بنتی ہے کیونکہ یہ جی آئی ٹیگ دیا گیا تھا کانگڑا چائے کو اس کی وجہ سے سب وہاں پہ جتنے بھی بائر سے ہے یا ایکسپورٹر سے ان کو پتایا کہ اس ریجن میں بھی چائے بنتی ہے کانگڑا کے چائے کاروبادیوں کے مطاوک یوروپیے دیشوں سے زیادہ آرڈر نہیں آ رہے ہیں اس کے علاوہ موسم کی بیرکھی بھی ان کے لیے بڑی چناؤتی ہے ان کا کہنا ہے کہ ان دو وجہوں کا اثر کانگڑا میں چائے کی کھیتی پر پڑ رہا ہے کل تک ہم لوگ نے 47,000 کیجز ٹی بنائی ہے جبکی لاسٹیئر ہم لوگ نے اس ٹیم تک 75,000 کیجز ٹی بنائی ہے اس کی وجہ سے ہم لوگ تقریباً کوئی 28,000 کیلو چائے ہم لوگ بیہینڈ چل رہے ہیں یہ زیادہ تر تو انڈیا میں ہی جاتی ہے یہ کیلگٹا آپشنز میں جاتی ہے کچھ ہماری لوکل سیلز ہے پلس ہمارا کچھ پرسنٹیج ہے جو ڈیریکٹ ایکسپورٹ بھی ہے یہاں سے جو کی فرانس اور جرمنی جاتا ہے کاروباریوں کے مطابق یوروپیے سنگ کے 27 دیشوں میں کانگڑا چائے کی سب سے زیادہ مانگ صرف فرانس اور جرمنی میں ہے